اسلام علیکم ناظرین ایمانیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عبرار وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فانڈ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے شرائط درم کرنے پر اماد کی ظاہر کی ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے وزیراعظم اور آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات کے بارے میں بتایا کہ ایم ایف نے اگلی کس کی رقم کا حجم بڑھانے پر بھی اماد کی ظاہر کی ہے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی بینک سے اس سال کے آخر تک دو عرب ڈالر لیں گے سلاف کے بعد پاکستان کے حالات بدل گئی ہیں کپاس اور گندم کی فصلیں تباہ ہوئی تو ہمیں دونوں چیزیں درامت کرنا پڑ سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرا کام سلاف زدکان کے لئے رقم جمع کرنا ہے بل گیٹ سے بھی امداد کی بات کی ہے ہر سلاف متاثر تک نہیں پہنچ سکے مگر کرپشن کی بات چھوٹی ہے چیرمین ترک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ ابھی ان کی عدالتوں سے جان نہیں چھوڑے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر عمران خان سے سانفیوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی سانفیوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں پر عمران خان نے کچھ کے جواب نہیں دیے کچھ کے جواب زیر لف دی اور کچھ کے جواب چاند الفاظ میں دیے عمران خان سے ایک سوال کیا گیا کہ عدالتوں سے آپ کی جان کب چھوٹے گی جس پر انہوں نے کہا کہ ابھی جان نہیں چھوٹنے لگی اقوام متحدہ نے عالمی اداروں پر پاکستان کے کرزیں مطل کرنے یا انہیں ریشیڈول کرنے پر زور دیا ہے اقوام متحدہ نے اپنے پالیسی پیپر میں عالمی اداروں سے اپیر کی ہے کہ پاکستان کو کرزوں کی ادائیگی میں ریلیو دینے پر غور کریں تاکہ حکومت سلاف متانسلین کی مالی امداد کو ترجیح دے سکے اقوام متحدہ نے پاکستان کو بھی مشروع دیا ہے کہ کرز اداروں کو اپنی مشکلات بتائیں کہ سلاف کے بعد معاشی بران میں اضافہ ہوا ہے اسی سلسلے میں اقوام متحدہ روان ہفتے ایک یا دارس پاکستان سے شیئر کرے گا اور موسمیاتی تبدیل سے بچاؤ کے لیے بنیادی دھانچے میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو مزید قض کی فرامی کی بھی تجویز دی گئی ہے اعتصاب عدالت نے آرشیانیا ریفرس میں شباہ شریف کو حاضر سے مستقل استثناء دے دیا عدالت نے وزیراعظم کو حاضر سے مستقل استثناء دیتے ہوئے انوارہ حسین ایڈوکیٹ کو شباہ شریف کا پلیڈر مقرر کر دیا اعتصاب عدالت نے شباہ شریف کے پلیڈر کو ٹرائل میں ہر پیشی پر حاضر یقینی بنانے کا حکم دے دیا کیا رہے کہ شباہ شریف نے وزارت عظمہ کی مصرفیات کے باعث آئیشیانیا ریفرنس میں حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی ناظرین کرکٹ سے خبر شامل کرتے چلیں کومی ٹیم کے نوجوان فانس بولر نسیم شاہ نے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کو لاکھوں میں ایک قرار دے دیا گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں پاکستانی بیٹرز نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ کی جانس پر دیا گیا دو سو رنز کا حدب بغیر کسی وکٹ کے نقصان کو پورا کر لیا بابا رازم نے شاندار سنچلی سکور کی تو محمد رزوان نے بھی اٹھانسی رنز کی برک رفتار پینس کھیلی اور اپنی ٹیم کی جید میں اہم کردار ادا کیا کومی ٹیم کی جوڑی نے جہاں کئی ریکارٹ اپنے نام کیے وہیں آہستہ بیٹنگ کرنے پر تنقید کرنے والوں کو بھی اپنی بیٹنگ سے بھرپور جواب دیا ناظرین نیو سٹیوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتی رہی ہے ایموار نیوز نیو اکوال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کواب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیک بال تکہ شاب نزد غلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکوال فون صفر تین صفر صفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک